میرے پیارے عزیزوں میرے پیارے دوستوں جیڑی اللہ دی پاک کلامی چون تلاوت بیان کرن دی سعادت نصیب ہوئی اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سارے انو استعمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں چند لفظ تلاوت کی تینے کے ورا فانا لکا ذکراک سونیاں اساں تیرہ ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا اچھی کو وہ سبان اللہ سونیاں اساں تیرہ میں پنجابیچ بلکل تاکے جات بندے ہو سمجھ آ جائے سونیاں اساں تیرہ ذکر تیرے واسطے بلند کیتا بڑے بڑے شانہ آ لے آئے بڑے بڑے حسن و جمعہ آ لے آئے بڑے بڑے سونے آئے پر صدا کسے کل نہیں میرے کریمہ قدیشانے او خالقِ مالکِ جبارِ قہارِ غفارِ رحمانِ رحیمِ سورج نکل دا ہے تو او دی ہم دو سنا بیان کر دا ہے چانہ نکل دا ہے تو او دی ہم دو سنا بیان کر دا ہے او دی تمہ کھتم کر دا ہے تارے تقبیر تارے رسال تارے رسال تارے ختم نبوان خطیب احل سنت سورج نکل دا ہے تی اللہ دی ہم دو سنا بیان کر دا ہے تارے نکل دینے تی اللہ دی ہم دو سنا بیان کر دینے اسمان تو بارش ہون دی ہے تی اللہ دی ہم دو سنا بیان کر دینے ذرا توجہنا اسمان تو بارش ہون دی ہے تی رب دی ہم دو سنا بیان کر دینے ہوا چل دی ہے تی اللہ دی تصویح بیان کر دینے درختان دے پتے حل دینے تی اللہ دی تصویح بیان کر دینے رید دے ذرے حل دین دے اللہ دی ہم دو سنا بیان کر دینے پہاڑ حل دین دے اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے پرندے اڑ دینے دے اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے چھوٹیں 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 چل دینے کیڑے مکوڑے چل دینے اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے انسان جتنے نے اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے فرجتے جتنے نے اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے حوران جتنی ہیں اللہ دی حمد و سنا بیان کر دینے جتنے نوری ناری سارے قینات دے بچ رب مخلوق پیدا کیتی ہے یہ ساری دی ساری رب دی ہم تو سنا کر دی رب رب ہو کے خالقوں کے مالکوں کے جباروں کے کہاروں کے گفاروں کے ساری قینات دے پیدا کرنا لہو کے رب رب ہو کے اپنے یار دا ذکر کرتا ہے اپنے یار دا ذکر کرتا ہے یار ایڈا سونے نہ اس تو پہلے تنیتے کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے ایڈا سونا یار ایڈا سونا کملی والے کملی والے فرما دیں توجہ ہو میرے حال میرے کریم آقا فرما دینے کہ میں اپنی امہ نہ مدینے پا گیا آپ اصاب توجہ ہو کرنا اپنی امہ حضور نہ مدینے پا گیا جیڑے پتھر میں نو او دو سلام کر دے میں محمد عجویو ننو پہچاننا آئے 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 پتھرانو پتھر سلام کر دے پتھر کی سلام کر دے پتھر سلام کر دے میرے سرکار فرمایا جیڑے پتھر سلام کر دے او دو کر دے چھوٹے بچپنے جائے میں عجوی محمدوں کے انہ جا کے پتھرانو پہچاننا میں سوچی پہ گیا اب نا پتھران دیاکھے کیا دے یار زبان اللہ بھئی نائیو نا دیاکھے نائیو نا دیکانے نائیو نا دے زبانے تیرے میرے تے اس آبے بے لیکن نبیدہ تے اپنے نالجی سے جوڑ رہ لانا کد یہ بھی سوچیا گارت تیرے آکے گار دے جی نہیں لگ دے وہ تے پتھر پہ کلمہ پڑ دے آئے آئے سونے کملی والے فرما دینے پتھر جیڑے کلمہ پڑ دے نا پتھر جیڑے پتھر کلمہ پڑ دے انہوں نے پہچاننا جیڑا جنہوں وے کے پتھر کلمہ پڑ دے انہوں محمد الرسول اللہ دے جنہوں وے کے توجہ مرے جنہوں وے کے پتھر کلمہ پڑ دے انہوں محمد الرسول اللہ دے جیڑا اینج کر کے ہتھ دا اشارہ کرے درخت قدمہ چاہ جان انہوں محمد الر بولنا تھوڑا جنال میرے انہوں محمد الرسول اللہ دے گدادی قسم میں جیڑا حضرت جابردیں جابردیں بچیاں نوں زندہ کر دیں انہوں محمد الرسول اللہ دے جیڑا حضرت جابردی بکری دیں ہڈیاں تے آت رکھے کھا دیاں یا ہڈیاں دیاتھ رکھے زندہ کر دے انہوں محمد رسول اللہ آن دے جیڑا حضرت جابردی ہانڈی چلاب مبارک پائے چودہ سو بندہ کھانا کھالا ہے کھانا کھالا ہے انہوں محمد رسول اللہ آن دے جیڑا بیمارہ نو شفا 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 دے انہوں محمد رسول اللہ آن دے جیڑا بمارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ محمد رسول اللہ نے جدہ حتان دیاں رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ سیدہ دی رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ لبان دی رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ چہے دی رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ زلفان دی رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ بولن دیاں رب قسم چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ موہر نبوت دی قسم رب چاہے محمد رسول اللہ نے جدہ چال دی رب قسم چاہے جیسے جنتیں مان کریں پھرنا ہے جیسے جنتیں دروازے تے جتا نہ لکھا ہے محمد الرسول آجے تاکہ پیچھلے نہیں بولے پیچھلے نہیں بولے اگے کب ہو سبحان اللہ اچھی گئے جیسے جنتیں دروازے تے نہ لکھا ہے 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 جنبتیہ پتلیاں 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 پت جنتے درختے در پتے پتے تو جیتا نا لکھا ہے اونا محمد الرسول اللہ نے جنہیں پنجا اوگلیاں مچھو پنجا اوگلیاں مچھو پانچے ناراں نکلن اونا محمد الرسول جنہیں پنجا اوگلیاں مچھو توجہ ہو اچھے پیشلے بولو گے نا اور چلانگا ایک سال تاک لطف نہ روے تو میں نو آگے پھل لگے سرکار دا شان پیان کر رہے گے جنہیں پنجا اوگلیاں مچھو کٹو خبلا کوئی مائیدہ جا لال ہے جب میں ہاں دنیاں تھے اینہ اوگلیاں جو پانی کٹے خون ہی نکل دا یار میرے نبی دی شان ہے یار جنہیں پنجا اوگلیاں مچھو پنج ناراں نکلن اونا محمد رسول اللہ نے جنہیں اوگلی چند میں توڑ دے وی آفا جی اونا محمد رسول اللہ نے جنہیں اوگلی سورج نو واپس موڑ دے اونا محمد رسول اللہ نے خدا دی قسم جدی کائنات حزت کرے اونا محمد رسول اللہ نے جدی زیارت واسطے بار بار چبریل آئے اونا محمد رسول اللہ نے جنہیں ایڈی مار کے حضرت ابو طالب واسطے پانی کٹ دے وے اونا محمد رسول اللہ نے جدہ سر کے بدل سایا کرے اونا محمد رسول اللہ نے جنہیں درختان بلائے کے قدمہ بچا جان اونا محمد رسول اللہ نے سارے نبی اپنیاں و متنوں کلمہ اپنا پران جدو اپنی پرن بیواری آئے جدا ایک کلمہ پرانو محمد الرسول اللہ توجہ ہے کہ وہ سبحان اللہ پیشنے بھی کہ وہ سبحان اللہ جدی زیارت واسطے پار بر چبریل آئے جنہوں وہ اپنی پک لائے جائے جنہوں وہ اپنی پیاز ختم ہو جائے جڑا اینہ قریبان سارے نسینے نا لائے جڑا یتیمان نسینے نا لالوے جڑا اجڑے خر وسادوے جڑا گریبان دے خر رحمت وسادوے ان محمد رسول اللہ نے جڑا بھریاں محفلان امدینے بلالوے ان محمد رسول اللہ نے رب کعبہ دی قسمیں ایڈی شان علیہ نبی ہوکے شان علیہ نبی ہوکے ایڈی اچھے مقام علیہ نبی ہوکے جدہ زلفانیاں جدہ چہرے دیاں رب قسمہ کھائے جدہ قرآن دیاں بھی رب قسمہ کھائے ان محمد رسول اللہ نے ایڈی شان والا ہوکے جس وقت ازان ہوکے سجدے کے سیر رکھے سیر سجدے کے بیچ رکھے توجہ سیر سجدے کے بیچ رکھے کہ آکے سبحانہ رب یالالہ سبحانہ رب بولا ہے سبحانہ رب یالالہ سبحانہ رب یالالہ کہ جگہ پاکیاں سونا محمد پہ بیان کرتا ہے وہ آپ گڑا پاک ہوئے گا سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ پھر لو سارے کورا سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ مدی کھولو년 مدی کھولو جی بیس دیو جا بس آتاکہ گڑھیں نکھے چلوو باقی میکاری چاہارا سیدھا میرے سونے م�� آقا جدو اپنی والدہ مطرمان دے بدن پاک اندر آئے کب اس بہان اللہ آج کلی تے دن گودریا تے آج پہ لے بھی پائے ہو کب اس بہان اللہ میرے سونے بتنے پاک اندر آئے سیدہ امنا سلام اللہ علیہ فرمادی نے کہ میں گھر دے وچھ آرام پی کرنی ہوں لکھیا تھے ایک نورانی چہرے آلے پہ بیڑے دے وچھ پھیل دے اچھی سبان اللہ میں ملاد رکھ شروع کر لگا اچھ کر پھر دے پھینے میں پوچھے تسی کون واقعہ میں آدمہ بابا جی کدھر آئے ہو فرمایا بیٹی تینا پتر تیرے محمد دے مبارک دے نواز دے آپ فرمادی نے بیلیو جدو پہلا مجین آیا عدرت آتم علیہ السلام نے مبارک دیتی جدو دوسرا مہینہ ہویا ہے عدرت شیش علیہ السلام نے مبارک دیتی جدو تیسرا مہینہ ہے بیلیو عدرت آتم علیہ السلام نے مبارک دیتی جدو چوتھا مہینہ ہے عدرت آتم علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی جدو پنجوہ مہینہ ہے بیلیو عدرت آتریس علیہ السلام نے مبارک دیتی جدو چوتھا مہینہ ہویا ہے قسم رب دیلو تیری میری ولادت با بیچ اکی دجھے نو مبارک دیتی تیری عظمت تیسرا مہینہ ہے جدو چوتھا مہینہ ہویا ہے عدرت عبراہیم خلیل اللہ آکے مبارک دے 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 لیا جدو چوتھا مہینہ ہے عدرت آتم علیہ السلام نے مبارک دیتی اسمائیلہ صل compon کے مبارک دیتی جدو چوتھا مہینہ ہے عضیروں عدرت عبراہیم خلیل اللہ آتریس علیہ السلام نے مبارک دیتی جدو نو مہینہ ہویا ہے جدو نو مہینہ ہے عدرت آنreon یہ دعا کیا عدرت سال صل fonction مبارک دیتی مبارک دے دے جدو بارہ رب دیل اول بارہ دے 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 پھینے بلیاں رب کریم نے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل اکیہ جا فرشتیاں لے کے فرشتے بندے دے کنٹرول اچنے میرے مالک دے کنٹرول اچنے اکیہ جا جا کے ہر پاسے رون کلا دے ہر پاسے جا کے مہوری نور برسا دے عزیزہ نگرانی اوڑا نوی حکم ہویا جا ہو جاؤ تلے مک کے شہر بچ جاؤ مکہ شان اللہ آجے تک کچھ بندے حادر نہیں منو تھٹنی پی آؤں دا آوچی کو سبحان اللہ آکیا جاؤ جبریل ایک بھی دن بی بری آدھا بھی گزریا عدرت ابن عباس برما دینے لوگوں کملی والے جدو اپنے مہاں دیتا تنے پاک اندر آئے وہاں میں سکتے جاؤں نبیان مبارکاں دیتیاں جدو اپنی مہاں دے بطنے پاک اندر آئے کسم راگ دیل بھی نیواز فرما دینے لوگوں مک کے دے جانوار بولنے لگ پہ ایک دے جانوار بولنے لگ پہ ایک دے جنو مبارکاں دینے لگ پہ آدھے نے مبارکاں خون اپنے مبارکاں دینے مشرق دے پریندے مغرب آئے مغرب دے مشرق جانگے نے جنوار تے شمال ایک دے جنو مبارکاں دینے اندر نے مبارکاں دینے لگ پہ ساری کناتے دکھو وندن والا نبیہ دا سلطان نبیہ دا سلطان سیدہ امنا فرما دینے لوگوں میں ایک کامال دکھیا انجس مانتو فریشتی آئے میں میرا یاک اطواف کر دینے ایمان کی دیئے ایتا کون مقابلہ کر سکرے کسم راگ دیل بھا اس میان مان کرے میرے نبیہ دی امنا دی شان بھی کسی جان دے مستفیدہ قرآن بھی جان آئے 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 جدو صدقے جانا میرے بھی بھروں سیدہ امنا سلام اللہ فرما دینے لوگوں میں فریشتیان بنیان انجس کر کے آکے میرا تواف کر دینے تواف کر دینے پہ پھر آکنا چھئی دائے فریشتے جی چشن منا دینے فریشتے بھی آکے خوشیاں منا رہے ہورا بھی آکے خوشیاں منایاں جیسی چار دین خوشیاں منا لیاں لوگ اتراز کر دینے پہ لیاں نا نا میں منت کرنا تیرا اتراز نہیں بندہ جا تو فریشتیانوں پہلے رو اللہ فرمایا جبریل جیر پہ جلیل اکیہ جنت دروازے کھول دے وہ آئے 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 جیڑا جیڑا جنت جانا چاندہ کبھے سبحان اللہ جیڑا اچھی سبحان اللہ کبھے مدینہ سے سال گئے پہ جیڑے پچھلے ناک اور او بھی ٹور جان اکیہ جبریل جنت دروازے کھول دے وہ جدو جنت دروازے کھول دے آئے آئے جبریل آج مکہ دے ویچنے پری پوری دنیا دے اندر پتر تکسیم کیسے جان تھیانا تھی تھیان جان کیوں کی تھیانوے مار دے دے آج کسے دی مار ہوندی نظر نہ آئے آج کسے دی بے سی روندی نظر نہ آئے جبریل جا دوزت دروازے کھاند کر دے وہ ہوں گے دروازے دوزت دے بھا آگیا جنت دے تے سمانہ دے دروازے کھول کے ارپا سے کشبوں میں بکھیر دے وہ اسے دوھے رسیتے جشن منانے سدا درودوں کی آتی رہے گی سدا درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سا کے دل شاد ہوتا رہے گا سدا درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سا کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا یا لسلتی نوابان رکھے نبی جی کا محلا دو خدا ہاں 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 س tragenہیں جی وہ جنہیں آپ میرے سامانog были چاہے تو کیا بالکل آجو آپ اب ادرک لے بہضو بچے گلناں نہ گلناں کرنہ تو سواہر سارا جاندائی اے بے شاک پیسر سارا لے موکے پر میری گر سونسا پتر میں کو موقع کیا آیا تھے میں تھے پورے پاکستان نہیں موقع ہے نہ پیسے پیچھے لیکن گل نہیں کرو سرکار نہ ذکر میں نکر اساملات کر دے رہا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری علماء حق اہل سلط سجدہ امنہ سلام اللہ فرمائنے لوگوں جب پر دیوہ پہ اچھی سبان اللہ کہا دل نال سبان اللہ خوشی نال سرکار دا ذکر سنگا خدا دی قسم مدینہ پہ لے جاندا مدینہ آلے نال دل لائیے پھر مدینہ ہی لفظا ہے تھا 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 بڑا ہوں دا ایک باری ٹور جانا میں ہر تقریریں چانا جتا نو آتبان کے خواہد کر کوٹھی یہاں مربع لے پھر دیو یہ کسے کم نہیں جانا چٹے کف نہیں تو آنو چھاڑ دوں اللہ واسطے کنال ویچ کے ٹور جو میں مسکین جا بندہ آندا پہا مدینہ ٹور گیا تو آڈا اینہ بستی انچہ دیل نہ لگے دا یہ ٹور جایا جے دولتے تھے رہا جانی پوترہ آستے کاؤنٹ کھول کھول کے چھڑیوں دے تو کوٹھی ہیں خدا واسطے نہ پتہ نہیں کیڑیاں کماتے لڑنا اپنا آپ سوچا جے پچھے کبرتے بھی مٹی پان کو نیچے جاندہ یہ میری گل یاد رکھیا جے اپنا کتم جڑا سنبھال کے رکھو سیدہ امنا فرمانیل لوگوں جی دوبارہ دی رات میں فرشتیاں دو بینی آن اچھی گرد وہاں میں فرشتیاں دو بینی آن میرا طواب کر دینے دولابہ ہور مویو کم ہویا جانی لابہ جا میرے یار دی آمد دی راتی میرے یار واسطے جا سترہ دار ہورا میار یعنے جب سترہ دار ہورا یعنے بلیا جنتیاں کشبوں پہ پھیر دیا دیا سیدہ امنا فرما دیا میں جبرین ہوئے نیاں ایک چندہ مشرق کے جگڑی آئے ایک چندہ مشرق کے جگڑی آئے ایک خانہ کا باد اچھاکتے گڑی آئے ایک جا کے مغربے جگڑی آئے ساڑے نکی نکی چھنڈیاں لگ جانے لوگی ترہ جرگن پھیلیا ایک چندہ سمان دے تارے بھی جشن منا دینے ایک اپو فریشتے بھی جشن منا دینے ایک اپو ہورا بھی جشن منا دیا نے جب سیدہ سیدہ امنا فرما دیا نے دیکھیا جنتیاں خورا چل دیا یار میں پچھلے سالے کی شیر لکیا جنہوں سنانا چاہنا ہاں ہر کوئی بندان دا بہارو پھول پرساؤ میرا مہبوب آیا میں کہا تیرا مہبوب دنیا دا گندہ مندہ مو چھنڈو دیئے جدو سونا محمد بول دائے پسینے بھی چھنک شبوں چل دیا جدوہ کیا رو پھول پرساؤ رب دا میرا مہبوب آیا کہ بہارو پھول پرساؤ رب دا میرا مہبوب آیا تے کہا سڑھو نا اٹھا بھی تو کھا کھونی نا اتنا تے آنکھ بڑھ دا نا بہارو پھول پرساؤ رب دا میرا مہبوب آیا کہا او ملک بڑھ کے زمانے دا او ملک بڑھ کے زمانے دا آمد مختار آیا کہا بہارو پھول پرساؤ رب دا میرا مہبوب آیا ملک بڑھ کے زمانے دا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا او ملک بڑھ کے زمانے دا میرا مہبوب آیا سیدہ آمنہ فرمادیہ نے سیدہ آمنہ فرمادیہ نے جدو آخری دات پارا دیا ہی ہے تبجیب میرے حال ہوئے اے گو ٹھڑے سارے میرے ویر میرے حال تو جو کرو تو کہو سبان اللہ ہاں تھوڑا جب مولوی مڑا بھی ہوئے نا بندہ تھوڑا سبان اللہ کے مولوی پتا لگ جاندہ میں میں تکڑا ہوں تو جی تو سی بکلان ٹھوگی ہمارے ہیں تو میں کینہوں تنہاں نے چون بچے انہوں تنہاں دل نارکو وہ سبان اللہ اب مولوی دیاک کے چاک پا کے گال کرو گونے ہی جتے گال لی نا دھلے کارو شیٹ دیموں کو وہ سبان اللہ آنڈیاں نے جدو باران دی رات آئی سونے کملی والدی آمندہ ویلا ہویا واقربان جام آمدینہ دیتا آج دارا اے خوش قسمتی ساٹھی یہ جڑے اسی قدر عجے تک نہیں کر گئے اسی بات بخطان جڑے سرکار دی قدر نہیں کر گئے پہلیاں امتاں جتنیاں سن جڑا پاپ کر دیاں سن آنڈیاں مکھے پہ لکھیا جاندہ سی آفر جی چوری کر دے سن صبح چوری لکھی جاندی سی ڈاکو یہ بندہ قتل کر دے سن صبح لکھیا جاندہ سی یا قاتل کوئی قبضہ کر دا سی تک قبضہ گربانی پہ لکھیا جاندہ لوگ مو پھیر لیندے سن سنیوں کی میں گل دسان سونے کملی والدے ہوتی بن گئے سٹی تو لکھے آخری بندے تک پاپ پڑے میں گناہ دیاں گڑڑیاں سین دے چلا کے پھل دے پایاں آسان بے نماز آنو فتح کوئی نی نماز گدی نہیں پڑی کبھی قرآن دے میڑے نہیں گئے بیلیاں لوگ کاندہ حق کھاندے پایاں لوگ کانال ظلم کر دے پایاں لوگ کانال فراہر پہ کرنے آن پر قسمیں پیدا کرنا لگیے کملی والدہ صدقائے ساڑیاں پیشانیاں دیا جے تک گناہ نے لکھیاں پہلیاں قومہ دیاں شکلاں بدل گیاں تیرے اینے پاپ اندر نے تیری شکل کیوں نہیں بدلی تیرے ہاتھ بچ تس بیئے نہیں نہیں تو مسلے تے بیٹھے نہیں نہیں تو قرآن دی تلاودیاں کرنا نہیں نہیں سونے سونے پھائی بھل پھانے جنہی گھل اس صدقائے مصطفیٰ ایک کملی والدہ امت بندہ سونے کملی والدہ غلام ہے تو تیری شکل تا نہیں بدلی تا نہیں تے بدل جانے سیدامنا فرمانیاں لوگاں جب بھارا دی رات حضرت ابدال مطلب خانہ کابل چھبادت کرنواز تگیرنے میں کابل چھبادت کرنگیرنے میں کر دے وچھکلیاں وقت ولادت قریب آگیاں جب وقت ولادت قریب آیاں بھی راں میں دنیا کر دے وچھکوئی جیرنے ایک عورت میں پیجیاں کہ میرے بچے دی ولادت قریبے جاؤں گھمک کے دل چھپائی لیا گیاں رسم خدا دی کنیاں دائیاں دے دروازے پہ گئی دائیاں جواب دے شڑی ایتی ہی میں اسیے دے دروازے پہ کی لین جانے سانوں کی دے گا پرانا باد بختانو پتہ نہیں سیے دنیا دے سردار پر کیایا ہے جنو اے عطا کر شڑے گا انو تھوڑنا روے گی انو تھوڑنا روے گی جب دائیاں جواب دو تا جبرین دی چیز نکلی رب دی بارگا جرگردہ مالگا جتے باستے ساری دنیا بڑھائیا ماجو کوئی مکہ دو بھائی نہیں جان دو بھائی جب دو اپنی جبری لرز پہ گردہ میرے مالک نے فرمایا جبری میرا یار پاکے میرا یار پاکے اسی پاک دائیاں دا بندوبست گیتا ہے اسا پاک دائیاں دا بندوبست گیتا ہے کچھ دیر گجری فرمایا جا جبریل حضرت حبان سبانہ اللہ اچھی کبھو یار سبانہ اللہ یہ تھک گئے تو بس کار شڑ نہیں تو اڈی سبانہ اللہ تو پتا تمہیں لگتا بے چھاڑی دیو ہاں کبھو سبانہ اللہ تو یار مسکرا کے ذکر تم دے جاؤ جسل اما حبانہ بلاو اما حبانہ اللہ قریب فرمایا کہ حبانہ بلاو حبانہ آگئی جبریل حاجرہ نبلاو عدرت حاجرہ بھی آگئی آسیہ نبلاو مریم نبلاو چارے کٹیوں کے آگئیانے رب قریب نے فرمایا جا جبریل نالے جا میرے یار دیا تائیاں پڑھ کے جان گیا میرے یار دیاں دائیاں بن کے جان گیا گسم رب دی سیدہ یامنا بے دے اندر اپنے گھر دے سے نہ لے کمرے بچ بٹیانے دیوار شک ہو گئی اینجی تر کے چارے دائیاں اندر داخل ہویا دیکھیا کٹ بڑے لمبے میں نورا نیچے رہنے جتو اندر داخل ہویا تے دیکھے سیدہ یامنا سلام اللہ دوڑیاں دیاں پریشان ہویا عدرت امہ خواہ نے آگئے سیدہ یامنا سلام اللہ دے سرم بوسا دیتا عدرت حاجرہ نے آکے ملک شہرہ کے چہرے پہ بوسا دیتا عدرت مریعہ نے آکے ہاتھ جمعے جتو ہاتھ جمعے نے بھی رہا جبی آسیہ یا کہ قدمہ رچ گر گئی قدمہ نو بوسا دے دیاں نے جب قدمہ نو بوسا دیتا تو سیدہ یامنا سلام اللہ فرما دیاں نے میں پچھیا دوسری کون عدرت امہ ہوا بول گیا دیاں نے ہم نہ پریشان اور دل اور نہیں ہسی تیرے پتر محمد یا دانیاں بڑھ گیا یہاں ہسی تیرے پتر محمد یا دانیاں بڑھ گیا یہاں میں ہوا ہوا آکیا اچھا چھا ہوا تسی امہ ہوا آکیا بیٹی میں تیری ماں آکیا امہ مبارک ہوئے آکیا بیٹی کے نوی مبارک ہوئے تیرا پتر نبی آدھا سلطان بڑھ گیا رہے امہ تیرا سردہ تاجی تے نبی شاڑا بابا آدمی تے نبی آہ حضرت آدم نبی دیولاد بڑھ گیا یہاں جب اپنی گل کی تھی امہ آبا فرما دیاں بیٹی میرے سردہ تاجی صرف نبی ہے جیڑا تیری کو دیلے جانا لائے نبی آدمی نبی ہے آکیا حضرت حاضرہ حضرت امہ آدمہ نے تعرف کر آیا آکیا آج حاضرہ نے جب امہ آدمہ نے تعرف کر آیا بیٹی مبارک ہوئے میں بھی تیری دائی بن گیا یہاں سعیدہ آمنہ سلام اللہ فرما دیاں امہ آجرہ مبارک ہوئے پیدے سردہ تاجی صرف نبی ہے پیدے پتر ہی نبی ہوئے جب اپنی گل کی تھی امہ آجرہ بول کیا دیاں بیٹی میرے سردہ تاجی صرف نبی اللہ میرا پتر صرف نبی اللہ جیڑا تیرے جیڑے جانا لائے او حبیب اللہ اگر مریم اور وہ سبحان اللہ مریم دا تعرف کرواری ہے ماں میں مریم ہاں اگر توڑا بیٹا تے رسول آئی مبارک ہوئے حضرت مریم فرما دیا نے امنا میرا تے پتر صرف رسول آیا تیرا رسول لاندہ بھی رسول ہے مریم تو اٹھے پتر نو تیر رب کتاب بھی دیتی حضرت مریم مریم اندی نے ساری کتاب بجنی پہلے ہیں انہیں سیفے ہیں انہیں سارے کٹھے کیتے جانا ایک کٹھے کر کے ایک پاس راکھ دیتے جن تیرے پتر محمد قرآن اترے دا او دی صورت فاتحہ دا بھی مقابلہ نہ کر سکا وقت ولادت قریب آیا جس وقت وقت ولادت قریب آیا تے اپنے دل دے وچے کیال آیا پہ میرین تین سہیلیاں ہو روی نمکے دیا ایک ادرہ شفاہ سی ایک ادرہ صفیہ سی اور ایک فاطمہ بنت عبداللہ صلی قدی اے وی آجان اوکھے ویلے وچ اوکھے ویلے وچ اے وی آجان چلو گلان باتاں جو وقت گزر جائے گا انہی گل کی تی ادرہ شفاہ تے صفیہ سامنے آگی دروازہ کھڑتا ہے کون میں شفاہ شفیہ ہوں تو سیاد کی تائے اسی آگی اتنی دیر ہوئی رات دا وقت گزر دا پہ فاطمہ بنت عبداللہ خانہ قابد دو جی پاسے ہیں اس پاسے گھا رہی او دو اٹھیں رات دا وقت انگڑائی لئی وکھیا تھے ٹیم کافی ہو گیا آگیا فاطمہ کیوں نہیں اپنی سیئلی دے ویڈے جیتا کہی تھا اٹھ کے ٹیر پہیاں وہ سبان اللہ جدو اٹھ کے دنیا نے بھی لیا خانہ قابد کولایاں ایک نوری لات چمک دی لی تھی نور دی لات چمک دی لی تھی جیڑی سبھی اسمان نالوائی خانہ قابد اچھا دے پھر ایک اتنی اتے گئی سیدہ آمنا دے ویڑے بیچ بے کے ہیران پہ پریشان ہو گئی پھر ایک گلم ہے جدو سنی ہیران ہویا جدو ہیو سب نبی پیدا خویا اچھی سبحان اللہ جدو ہیو سب نبی پیدا اینے بھی لیا ساری رات کنیان چمک دا ریا ہے سارا کنیان چمک دا ریا جیڑی اتر یکون نبی دے تا اور دے بندے اونا دے امتی سانوے ایک دے رہا ہے جدو ویہندے نے ساری رات کنیان چمک دا پیا ہے اونا کیا ساڑے دورچ پہلے چمک دا نا ساڑے باپیاں دے تورچ پہلے چمک دا نا اس تو پہلے چمک دا آج پتا نہیں کیوں چمک دا چلو ادی رات دا بھی لے صبح حضر یکون نبی دی باہرگاہ ویچ جاوانگے جا کے حضر یکون نبی دی باہرگاہ ویچ سوال کرانگے اوہ کنیان کیوں چمک دا اللہ دا نبی جوے جدا سی کلمہ پڑھنے آسانوں دسے گا جدو صبح دا بھی لائے بھی را امتی تکے آگے اگر تی یکون نبی دے تروازے تگینے جدو اگر یکون نبی دہر بیٹے نے اپنے امتیاں نبی کے کھڑے ہوگا آکیا غلاموں کی طرح آراز کردے نے حضور آئے تے سوال کرانگے آسان جیم ماجرہ دے کیا راتی کنیان چمک دا دکھی آئے نہ ساڑیاں بڑیاں دیکھیا نہ اونا تو بڑیاں دیکھیا آج کنیان سارا چمک دا دے حضر یکون نبی دنسکران کے آن دے میں بیلیوں پہ جاؤں میں اللہ دا نبی آئے اسے گلدہ جواب دینا ہاں امتی جدو غلامتا اٹھ گئے جدو غلامتا تھے نبیروں حضر یکون نبی اندر چلے گئے اندر جا کے حضر یوسف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا دے اندر پس ہی سے خوشن رب نے دیتے ہیں نو ہی سے حضر یوسف کلے میں ملے نے تباہ کی ایک ہی ساتھ نوٹے میں مسارے ہم ملے جال دی سمجھی نو ہی سے حضر یوسف امتی نئی بے ویکیاں پوکلاں دی وہ یہ اللہ دا نبی ہے سی مننے ہیں سارے رکب کا گرہ سوارا مسکرا کے کو دلو مسکرا کے کو جیڑا لڑکے بھی آیا ہوں بھی کہو سبحان اللہ سرکار سبحان اللہ کے بندے چیرہ کھیل جانے چیز اب تو گنڈے ہی پاک ہیں یہ سانو گنیاں بندیاں انہوں سے عزتہ دیں دا پہ ہیں اے سوچ کے کبیا کرو اوٹھا جیسے کر دے نا اوٹھا پاکی بیان کر دے یادے محبوب دا ذکر کر دے چاہتی اندر مارے اندر چاہتی مارے اللہ دے یہ نو اسے حدر یوسف علیہ السلام ایک بندہ بھی جیسے خوب بڑے بڑے سونے بندے نہیں بڑا بڑا حسن سونے بندے ہیں بڑے ہی سونے آبا جی چلانہ بندہ بڑے ہی سونے ہے یہ ایک حیسہ اتلا میڑے ساندھے اتلا پورچہ اور کنارہ اتلا تھی نو اسے حدر یوسف علیہ السلام اندر ملے واہ یوسف پھر تیرا کڑا حسن ہوئے گا تھی یوسف جدو مسجد اکسہ بھی چاہیے اون کہہ ہو یار سبان اللہ امان درین المجمع پورا تھٹ نہیں تھی اندر پیار نہیں تھی انہی تقریر ملک اورکار کے جوے کم ہو سبان اللہ جسے مسجد اکسہ بھی چاہیے تھی میرے سونے کملی والے اینج کر کے کولو بائی سمیتو اینج کر کے کولو گدھر تھی یوسف سرکار فرمایا جبری یہ کی تا کرے یوسف کی پہ تا کرے یا رسول اللہ یوسف نے حسن تے بڑا مانائی پر آجوے کے رہ گئے ہیں آئے 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 اب قسم خدا دی تھی یوسف کیا رب شک حسن زیادہ میرا تھی کل چخانہ یوسف کیا جانی جن نے تکیا تو جانی رجیہ اوہ یارو تو جن نے تکیا آمنا دا جانی اللہ دے نبی نے جدو بٹھائے نے دیروں جدو بھلا ہمدر یکو نبی دے باتے بڑا لطیف جے جملہ دے لگا تو جے کریا جائے اینجو کر کے اندر یوسف نو لیا گیا ہے پیدر یکو نبی پتروں جی بڑے پیارے گھنڈے نے تو ہی بڑے چانل پتر اپنے چانل ہے پر یوسف جا تو حسن حسن اسی اوہ اللہ دا نبی بابا بھی نبی اے سو سارا خان دا نبییاں دا چلدان دا بے لیا جدو چیرے تو اینجو کر کے نکاب بٹایا ہے ادرہ تیوکو نبی مسکرائے نے آگیا میرا پتر یوسف راتی آیا ہے تاں کنیان چمک دار ہے لیکن سنیاں دا دل تڑپ گیا میں کہ جیے کھو نبی تسی اللہ دے نبیوں اسی تڑے من نہ لے آئے اسی تڑے دیزے پہی تراؤں بڑا بے بیان کر لے آئے تڑیاں شان جنہیں قرآن میں چرا پاکھی آئے اسی اوہ بھی بیان کر لے آئے تڑا پترہ آئے صرف کنیان چمک دائے جیڑا پندہ نہ بولیا تو کھ لگے گا ہے یوسف نبی جی بڑا بابا پیا دلگردہ یکون نبی جی بڑا پتر یوسف آوے صرف کنیان چمک دائے آمنا دا لالا لو سارا جہان چمک دائے آئے 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 بڑا یوسف آوے تے صرف کنیان چمک دائے صرف کنیان شہر ایک جنہیں گا ہے آئے آمنا دا لالا آئے تے سارا جہان چمک دائے سارا جہان چمک دائے آپ فرماندین جدو آخری بھیل آیا ادرو فاطمہ بنت عبداللہ بھی چل دیئے ہیں آکے چلنی فاطمہ کھانا کھابا دے کھولو جاندی پینھ زیارت کر گیا ہے کبھو سواناللہ اج کر کے زیارت کھانا کھابا دی کر کے جدو چلینے بھی ہی راو میرے گملی والے تھے دروازے تھے کھول گیا اسمانہ دیتا رہے نیمے 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 اسمان دیتا رہے نیمے نیمے ہو کے بلکل قریب آگا خدا دی قسم فاطمہ بن فبدللہ یا دیا لے جدو میں چھوٹی مری میں جلگا جنے اسمان کھلے آگیا میں ڈر گیاں دیلیوں ایک تارے تھے اسمان تیچ سے جنہ لینے بارہ دی رہے تنوں کی دے کھلے پا پھر دے صرف کملی والے تھے جو شنمنہ نواز تھے سیدہ آمہ سیاہ سیدہ آمہ سلام اللہ دے 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 اللہ اللہ کے لے فاطمہ بن فبدللہ یا دیا لوں گا جدو میں گے کیا تارے میرے سبجے کھول نیمے نیمے ہوئے میں ڈر گے بولن لگیاں ہو کی بڑھ گیاں کی در جوابی آباد اینی فاطمہ ڈر نا اسی اسمان پہ سجنا لے تارے آہ اسی اسمان پہ سجنا لے تارے آہ آج سونے محمدی آمد ہوں دی پیئے اسی محمد کر کمی بڑھ کے آکے مبارک دینا ہے اسی مبارک دینا ہے بیٹے چاہے سیدہ آمہ سلام اللہ وقت قریب آیا بلکل انجرات جاندی پہ یہ دے نودہ پہ ہے میری سرکار علیہ السلام دنیا کا ہے آپ فرما دیا میں نے خرجہ منی نور کہ میرے بد نے پاکے چھو نور آیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھانتاں صدیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھانتاں صدیرہ ہو گیا میرے سونے کملی والے آئے ہیں بیروں سیدہ آمہ فرما دینا ہے آگے ہاں سجدے بے چھو اپنی ایس امت واس تے رب عبلی امت اپنی امت واس تے دعا پہ کر دیں مال کا میری امت خیال رکھا دے بیروں جدو آئے ہیں میرے سونے نبی سجدے تے اندر لیں سیدہ ہو فاطمہ سیدہ آمنا فرما دیا لوگو ادرہ شفاہ بھی کولنے تے صفیہ بھی کولنے میں ملک شام دے محل ویدی پہیاں میں حرپا سے پردے ہٹ گا محل ویدی پہیاں ادرہ صفیہ بھی آنے میں پھٹ کرنوں میں اپنے پتی جنوں سر تے لانیاں میں اکھا میں سرما پانیاں با دئی وَدَتُهُ مَقْبُولَنَ مَدْهُونَ مَسْرُورَ اِمْتِئِ بَنَ مَخْتُونَ آکیا انہوں سرما لان دی لوڑنے اسی سرما پا کے کلی آئے ہیں اندھے جسم پہ تے لان دی لوڑنے اصا تے لان کے کلی آئے ہیں انہوں کشبوں میں لان دی لوڑنے اصا کشبوں میں لان کے کلی آئے ہیں اے مُسْکران تا غویہ یا بھی راں جدو بچہ دنیا تے ہوندھا رووے نہ تے تا ہی مار گئے پھر میرے کملی والے دنیا تے آئے ہیں دس میں رب دی مُسْکران تے آئے ہیں چند ماہیے میں آپ لکھے نے ایس وران میرا بھی تل کردہ سرکار دے ذکر چھوشا ملک اللہ یہ اچھی صبح نہ لاؤوے تے پھر کرانگا اس حدیث دے مطابق کرانگا آکیا سونا میرا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا کوئی اچھا کی تیر آیا دے رج رج دے خامنا سونا میرا کملی والا کملی والا کوئی اچھا کی تیر آیا دے رج رج دے خامنا اسشو رما پھایا کے اچھا کی تیر آیا دے غم نہ کرے آجے سنیاں سونا امت بخشاں نے آیا ہے جی سونا میرا کملی والا ساری دنیاں چوندی ہے سونا میرا کملی والا ساری دنیاں چوندی ہے کہتا سونا امت بخشاں نے آجی پیاں دیئے سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا پانی زمزم دا پیتا دے اچھی یا شان والے پہلا سجدہ رب نوے کیتا دے سونا میرا کملی والا اچھی گلوس والا سونا میرا کملی والا کوئی مڈیا کماتے دی نلو سڑا مئی لگتا نلے جا فریاتے دی میری سرکار علیہ السلام دے دادا ہے میری سرکار جس وقت آئے دنیاں تے اینج کر کے خانہ کعبہ ادھر چکیا جیڑے بھت ہے موں دے بھال گر گئے کبھو سبحان اللہ ٹوٹ گئے کی دیوانہ بندی آفزم ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے بھت ٹوٹ گئے عبد دادا حضور آئے عبد دادا حضور نے اٹھایا سینے نہ لائے چم کے سینے نہ لائے پتر دی بھی یاد آئی اکھان چونسوں ہی آئے پھر اللہ دا شکر ادا کیتا لے کے خانہ کعبہ ادھر گئے جس وقت خانہ کعبہ ادھر گئے سرکار تواف پہ کر دینا اب دادا حضور کملی والے اینج کہلو بھر کملی والے سینے نہ لائے اینج کہلو بھر سونے اپنے دادے نو سینے نہ لائے سونے اپنے دادے نو سینے نہ لائے سینے نہ لائے جس وقت لے کے گئے خانہ کعبہ ادھر تواف کرنا پھر سورج چڑ گیا صبح مکہ دے لوگ چوک اچھ کٹھے ہو گئے اپس گلہ کرنا پھر کوئی آدھا جی میرا مال بلکل بیمار رہی رہتھی بڑے عرصے دادے ٹھیک نہیں ہندہ آج تمہیں حویلی چکے مال ٹھیک آیا اچھی سبان اللہ کھو اینیوری میں بلکہ آکیا قدی نہیں آج توسی پچھون جاڑے مجبور کر دے توسی اگر بھی سونے ہیں چلو سونڈ قدی نہیں باتے کٹے ہو جنر پر سونہ پہ چلتا ہے ڈاوی مڑا نہیں چلتا کوئی آیا ہو سکے اگر میرا مان باپ بیمار رہی تھی بڑا علاج کرایا تھی ٹھیک نہیں ہویا آج میرا مان باپ ٹھیک ہو گیا گلنگ کر دے پہنے ایک بندہ ہی اوہ کھانا کعبہ دے کول کھلو کے تکتا پیا اوکی پیا تکتا کدی حضرت عبدالمطلب تکتا تے کدی خانا کعبہ تکتا جدی جدی حضرت عبدالمطلب جاندے نے خانا کعبہ اوڑ دی ہیں جی چکتا پر دا پیا حق کے اوڑ دے خانا کعبہ چکتا جا رہے بھیکی آب کی گلے ایک خانا کعبہ پیا چکتا جدر جدرے سردار مکہ جاندہ پیا ارز کی تھی سرکار وہ خواہتے سی تو اڈی گوتی بیچ کی ہے عبدالمطلب جاند جسوں نے دے چہرے تو جدو لایا نا کپڑا لایا دے بدو ہادا چہرائی یار اے عام چہرہ تے نہیں جنی رب قسمہ کھائے ہو چہرے اچھا اوڑ سوچی پیا گیا اے خانا کعبہ یہ خوبی ہے یا اس بچے چھو بھی پھر فیصلہ کی تب خانا کعبہ کو بچے ہیں گے بھی بڑے آئینیں تے خانا کعبہ انجھ نہیں کرتا لیکن اے اس بچے نہیں شانہ انجھ اے خانا کعبہ بھی چکیا پہ اوہ بیلی جدو دوریہ بھی مکہ دے چوہ کے چاہیا مکہ دے چوہ کے چاہیا لوگ کی کھڑے نے آپ سے ہی گلہ پکر دے نے اندھا بھی لیو تو سی کی ہی گلہ پکر دے ہو کوئی اندھا بھی لیا میرا مال بیمارہ میں پڑا علاج کی تب مال ٹھیک نہ ہوں دا آج خویلی دے وچ گیا میرا مال ٹھیک ہے دوسرا بول کے اندھا بھی لیا میرا باگ سک گیا سی بلکل حرا نہیں سی اندھا پہ آج میں اپنے باگ اچ گیا ہوں دا میرا باگ ہرا ہو گیا ہے تیسرا بول کے اندھا میرا مال باگ مار سی میں آج دوئی لیلے کے تھک گیا میرا مال باگ ٹھیک نہیں سی اندھا پیا ہے آج صبح اٹھ کے خودی گلہ پیا کر دے چوتھا بول کے اندھا بھی لیا ہے میں بڑا بڑا سکی سا صبح تو لے کے شام تک سوالی میرے دروازے تھے بیٹھے رہن دے سا میں انہیں نو خراتے دراندھا سا آج صبح دوئی لے میں دروازے تھے کڑا ہاں کوئی میرے دروازے تھے فقیر نہیں آیا ہر کوئی اپنیا اپنیا گلہ پیا کر دے او سکے بیلیوں میں تن ہو کجیب گل دسنا اس میں نو وڈی گل دسنا نہ کیا کیڑی گل دس رہے نہ کیا خدا ابھی قسم لوگوں میں خانہ کا بد کول کڑا سا جڑا خانہ کا بدہ متولی مکہ دا سردار آئے آئے مکہ دا سردار مکہ دا سردار جڑا نادرہ تب تل مطلبے او دی گو دی دے لے چک سونا جا بچہ ہے بڑی سونا بچہ ہے بیلیوں میں بے کے خیران ہویا واں میں نو تے ملوم دا جی درو بچہ جاندہ سی خانہ کا با او دری چکدہ پیا سی میں نو تے ملوم دا سو بچے دیوا جاتوں پوری دنیا تے رحمتہ ہو گئے یا نہیں راتی رہ تھی ہے سارا مکہ نور و نور سی مکہ دیاں گلیاں نور سا ارپا سے جڑی خشبوں میں پیاں دیا سا او ساریاں شانہ اس بچے دیاں ہیں سارے چھپ کر کی ہیران ہوگا سو چڑھ لگ پہ با میں یہ ہو دی سن بچ سو چڑھ لگ پہ با تیری گل سچی ہے او بندے باتے دے بھی پکے سن گلدہ اپا کر دے تو نا کیا ٹھیک ہے انہیں ادرہ تبدل مطلب گدر دینے اصام بیکھ لینے پہ لیا اینجی کر کے ادرہ تبدل مطلب کھولو بھدرے مکہ دیا چودری کھڑے لیاں دنے ابدل مطلب تیری گوٹی دے لچ کیے آپ نے فرمایا بیلیوں رب نے میں نو پوتر آیا تا کیتا ہے میرا عبداللہ بھی بڑا سونا سی پر عبداللہ نالو ہی سونا ہے اونا کیا پھر آپ پہ پیاں گلنا کرنا ہے پھر ساڑی بھی سونا ساں نوی چیرہ تے بھی خانا جدو عبداللہ چیرہ بھی خایا گا بھی لیاں اے جمیں ابو پکر ویکیا انجی نانایا ویکیا ہے نیتے خدا دی قسم پر وانے بن جاندے جمیں عمر ویکیا کدھی انجی ویک لیندے اونا دے بیڑے تار جانے ساں جمیں بیلار ویکیا کوئی انجی ویندہ او دیکر کمینے شیرہ نہیں جدو ویکیا انجی کر گئے ویک ایران ہو گئے یہاں دینے بچا بڑی سونا ہے اے ڈا بچا تھے آج تکن سونا دیتیا نہیں اے درو ملک من سے بولیا کہ اللہ دے کے جمال آتا دوں سارے جگتو حسین بنا چھڑیا جن نرآوہاں جن نرآوہاں تو سونا اے لنگڑا سی جن نرآوہاں تو سونا اے لنگڑا سی اے نرآوہاں رب سجا چھڑیا سونیا اے اکیاں نے عربی جوان دیا سونیا اے اکیاں نے عربی جوان دیا جویں سرک پتیاں غلاب دیا جدو کھولیا اکیاں اے سونے نے جدو کھولیا اکیاں اے سونے نے ....... عرب سے امچان نہ لا چھڑیاں محمد محمد بنا کے کوسینہ جمیلہم دھا ہموڑ دھتا ڈسینہ جمیلہم موڑ دھتا محمد دا کے کلمتان تباہتے ہیں سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کے کہا رہا ہے اسی ایس تجھے سارے جشن منانے ہیں فرشتیاں جشن منایا ہوراں جشن منایا ساری کینات پرندیاں چرندیاں درندیاں جشن منایا تے اسی بھی جشن منانے ہیں اسی ایس تجھے تجھے فرانے ہیں آپ زبادی تجھے آپ زبادی تجھے گی اس گلدو مشہورا تیرا کھان میں تیرے کی گوایا میرے بندہ قیامتہ لے دینے جنردے کے چھوے گا تے میری سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم فرمایا گا میرے یار دا اٹھ کے نا بلند لگو نا را مارا انتاں گیا دے سبان اللہ سوکھی جی گلدہ سن لگاؤ ایڈیوکھی بھی کوئی نہیں اللہ کریم فرمایا دا میرے یار دا نا لیا کہ جی گھرہ نارا تے مارو جیڑا بندہ نارا مارے دا جنی آواز دور جائے گی اللہ کریم فرمایا دا آ جا جنت تیری انی جنت تیری انی جنت اور باقی کچھ بھی نہ توسی پچھونجار کرو تے یار رسول اللہ تے ہوندہ یہ لیے یار رسول اللہ آتھ کڑا کرو کہ کنو کنو ہوندہ یار رسول اللہ اے پیچھے کیمرہ پوائیں جے رہا اور میں پاک کار لائے دے جنہا آہ میں نوے کوری ویک لائے دے جنہا جی دے بندی جنہا یار رسول اللہ نہیں ہوندہ ماری ماری کیمرہ پیچھے کرو میں نا بالکل لگے اجے تک میں نو لبیوڑ وعدہ ہو گیا اب یار سلاکھنا ہے نا نار رال کے تیرا کھاواما تیرے بیت گاویا رسول اللہ تیرا کھاواما میں تیرے بیت گاویا تیرا کھاواما 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 تیرا کھاواما میں تیرے بیت گاواما تیرا کھاواما مناوایا رسول اللہ سونے نو جدو کرنا گیا ہے سات دن گزر گیا ہے کتنے دن گزر گیا ہے سات دن گزرے ستمے دن میرے کریم آکھ علیہ السلام دے دادا دور نے فرمایا بندہ کھاواما نائی کھاواما کمی کھاواما پورے مکہ بے چلان کر کے آبا یا جو روٹی کوئی نہیں پکایا گا انہوں چی سبانہ اللہ کوئی آنے لو جی لو جی دے گا سنی کی تو پکا دینے اسی نہیں یہ پہلے ہی پک دینے ہیں پہلے ہی پک دینے ہیں پہلے دینے ہیں پک دینے ہیں سرکار دے دادا نے فرمایا جاؤ بے اعلان کر رہے ہیں مکہ دے بیچ کوئی روٹی نہیں پکایا تھا ایک گریب کارے گلت دنو ہے ایسی ایک بچے دی شادی کرنے ہیں تے خدا دی قسم اللہ تحریقے پڑنے ہیں ایک دین ایسی ایک کاؤٹر دی روٹی دے کہ نا میرے جال دی دوجی روٹی نہیں دیب دی جدہ بھی سان بندہ ہے نہیں دیب دا میرے کریم آکے دے دادا فرمایا بجاؤ اے مکہ دے سارے چدرانوا کھو بھئی تین دن تک کھانا نہیں پکانا عدرت عبداللہ دے کرو کھانا ہے اے سخیہ دا کار چل دا ہوں دا بابا سخیہ دا کار اچھا ٹھیک ہو گیا پیغام دے کے کارکار بھئی سارے گئے جا پیغام دیتے بوہ کھڑکا کے سانیا پکی سارے ٹبر دی ساڑے ہاں ساڑے لوگ کھانے جا ٹھیک ہو گیا آپ نے فرمایا بھئی خانا کعبہ دی زیارت آسلہ بڑی بڑی دور دنیا آئی ہے کی تو آئی ہے ہو سکتا ہے اس علاقے دا بھی اس وقت کوئی ہوئی 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 نا کوئی تو ہو نہیں ہے اب آد جو اسی زمین اس وقت آباس ہی نا اللہ دی تو اس وقت بھی تے اللہ دی مخلوق ہو نہیں ہے مشرق تلہا کے مگر جنوب تلہا کے شمال تک پاہ پیدل چال کے جویں جویں گئے جانتے رہے نا مینے ہیں چکیں سالہ میں چھ جانتے رہے نا حضرت عبدالمطلب فرما دینے جا بھئی بیلیا ایک جا کے کہا جن نے لوگ خانا کعبہ دی زیارت کرنا باستے ہیں انہ دی روٹی ساڑے آ لے سرکار علیہ السلام نے جس وقت تواف کر کے لیا نا کھا نکابہ دی زیارت کرا کے لیا گیا تھے اس وقت مر و زہرین ایک بستی سی وہ دویچ رابزیو دناسی ایس اوہ ہر سال مکہ دویچا کے ملاد منادہ سی سرکار دی ولادہ تو پی لے اور ماں تیزی نہ کر کے آخری ایک دو گلہ کرنی ہے ٹیم کافی ہو گیا ہے میں واپس بھی جانا ہے اوہ ہر سال مکہ دی پہاڑی تے کھلو کے اعلان کردہ سی ایس بستی دے بچ ایک نبی ہوئے گا ایک بچہ پیدا ہوئے دا جدا مشرق تو لے کے مگر جنوب تو لے کے شمال تک لوگ کی ذکر کرن اوہ آکے ہر سال ملاد منادہ سی ملادہ سرکار دنیا تے آئے نہیں سن تے بڑا سونا ہوئے گا بڑا پیارا ہوئے گا جس وقت ایک گل سارے مکہ دیا لوکنوں کٹھیاں کر کے اوہ کردہ سی تے سناندہ سی مر رو زہرین اس بستی دانا جدے کار بیٹا پیدا ہونا تو اس ہی لگے جانا ہو سکنا راب نجا کیا کنا زور میرے بیٹا پیدا آیا تھے کدھی وہ آکے لانوں سے پاڑی تے کار دی ہونا بھائے اے اوہ یہ جدا میں ملاد پڑنا اندرو بلا کے لڑنا کنڈا کھڑکا کے لڑنا سارا کچھ وقت تو کئی کئی سال اپنے اجرے چو نکل دی نایا اجرے چو نکل دی نیسی جدے اللہ بچہ پیدا چودریہ لڑنا بھائے اوہ بچے دی گال لے تے پورے علاقے چی جڑا ہے اوہ دی شانو شوقت ہوئے دی جدے اللہ بچہ پیدا ہونا آباز جو اس دروازے تے ٹور جنا ترلے منتگار کے بابے نو اس راب نویس نو گل سنانی میرے حال پتر ہویا ہے بڑا سونہ ہے بڑا پیارہ ہے اکھاں بڑی ہیں پیاری ہیں رکھ سار بڑے پیارے نے تھیلان کر دے آپ نے فرمانا چلو ٹھیک ایک میں انہوں نشانی دست جیدے تیرا پتر آیا ہے کوئی بوتوی ڈگ گئی آئے آئے کوئی بوتوی ڈگ گئی اوہ سو تے چپکار جنا بھائے تے ساٹھے اور خدا منہ سدھا پہا گیا ہے اوہ چپکار جنا جیڑا بھی آیا ایمی گال کرنے ایمی کرنے جس وقت بڑے چودری جانڑا پہ انہوں نے چھوا کیا پیسے بھی لے لو پیسے بھی لے لو انہیں نوٹ لیا کے تا ساڑا اعلان گیا اوہ سا کی کوئی گلے بیلیوں تا دے پتر سونے بیون دے ہاتھ سونے پیار سونے رکھ سونے بڑے بڑے سونے کھون گے لیکن میں نوی کو جواز دے بیلیوں جدو تو انہیں پترہ انہیں ادھو بہت کوئی ڈگتا ہے انہیں نہیں نہیں بہت کوئی نہیں ڈگتا بابا بول گیا انہیں جاؤں 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 سے نفیدی شاندہ کی پتہ ہے جدو محمد آوے گا لگ پتا جائے گا لگ پتا جائے گا لگ پتا جائے گا تو انہوں کی پتا جدو آوے دا بوت مون دے بالکرم دے یہ سوکت اتنی گھل ہوئی نا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی چلو صرف دو میٹا کر جسے کریم آقا علیہ السلام ہوئی نا تیاب دے دادا نے کوڑا رکھیا سی تشریف فرمائے اتے دے صدہ او سے مر روزو رہنا البستیل کار دی تا مو پیر دی رہا تا ہی اور راب اتے چھت دے کھڑا ہی سارے را جدو آب دے دادا دور گئے نبی ہی را ستے نو اٹھایا نہیں باقی اٹھاندے سانسرکار دے دادا نے ستے نو اٹھایا نہیں ستے نو جگایا نہیں بیٹے نو اٹھایا نہیں کنڈا خلایا نہیں باہر بھلایا نہیں قسم راگ دی جدو دروازے دے ساؤنے کڑے ہوئے نے راب ایس دور دا دور دا تھلے آیا کوڑا دورو تک لیا راب دور دا دور دا تھلے آیا آتھ بان کے نظرہ چکا کے کھڑا ہوگے اردہ کردہ سونے آ ایک بارا یہ تھے رک جائے جلدی نال خجرے دا دروازہ کھولیا آگے منتہ کر کے بیٹے نو اٹھایا نہیں ستے نو جگایا نہیں بیٹے نو اٹھایا نہیں گنڈا خلایا نہیں معاملہ بدر گیا ہے جلدی نال جینا راب بیٹے نیسے نکل دا آج بھی ہی رو ہوں اجرائے آپ پی پیسا آف کر دایا سا آف گر گیا دایا پہ شریف اندر لائے ہو حضرت عبدیل مطلب آیا اپنی مسنک سے بٹھایا آپ مسکینہ بانگو تھلنے بایا نوکرہ بانگو تھلنے بند گیا اپنے یادی شکل گہلا ہے یا دو زاندے ہو کے بایا گیا بیٹے نو اٹھایا ہے حضرت عبدیل مطلب سامنے بیٹے اٹھے مسلح دیا جیڑی جگہ دیڑا ہے ارد کردہ جی آگیا ہے آپ نے فرمایا کہ نکھی کی میں بتا کہ میں ہوئیا ارد کردہ سونیا آسیار اتوار شاہ جدو شوار دی رات اتیا ہے جدو دا بزرگاں کل سونیا اکتارا چڑے گا نبیان دا سلکان آگے گا آخری نبی آگے دا جدی شان دا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا جتو دا بزرگان دا سیاں دیلیاں اے راہ بول کے اندھا پاسی ایک رات بھی سوکے نہیں بکیا نیج کر کے چھت کے چڑ گیا نہیں آتاریاں اے چڑ جاں چڑ جاں اے تاریاں چڑ جاں اے تاریاں چڑ جاں اے چڑ جاں اسیلی محمد کی زیارت کر لئی ہے آپ نے فرمایا بھئی یہ تارہ تے ہر سمارنو چڑ دا ہے تارے چل دینا دنے سمارتے ہر روز ہوندہ ہے اوہ سکے جی نہیں ایک کوئی گل کرنا چوک یہ نہیں ہونا کے گل اور میں ایک کرنی اسے کے سرکار تسی حسن بھی دست ہوگی حسن بھی بڑا ہے سونا بھی بڑا ہے لیکن ایک دست ہو جس وقت تو اڈا پوترہ آیا ہے بابا ایدہ دنیا تو ٹور گیا آپ نے فرمایا ٹور گیا جس وقت تو اڈا پوترہ آیا ہے بہت ڈگ گئنے کے نہیں آپ نے فرمایا سارے کانڈ پڑنے لگے ہیں فرمایا پھر اے او ای محمد یہ جیڑا سارے اندھا سردار ہوئے اللہ ملی توفیق اتا فرمائے آخری گل میرے ویردی فرمایا شایی کہ باب دی شان بیان کرنا ہے میں تھوڑا جا ٹیم لما دا پریشان نہیں ہونا عجد دور مطابقے چند لمحے کو واقعہ بیان کرنا ہے تاکہ سمجھ آجا گا لگ مجھے میرے التیان کرو کس میں سنا لیا عجد دور دے وچھ ماں باپ نو بڑی ہیں تکلیف ہیں دیتی ہیں جا رہی ہیں جس بستی جاؤ جس کار وچھ جاؤ ماں تے باپ دی قدر نہیں بلکل انتو وجہ میرے کہ ماں باپنو لوگ مرلے نالو لوگ آکے تھے یقین کرو تکے مار کے باہر بھی کڑ دیں دیں کئی میں بات بخت ہو وکھینے جیڑے ماں تے باپنو جتینال بھی مار رہے یار تقریرہ میں سنیا قرآن میں سنیا سارا کچھ جیسا سنیا ایک چیز دیا جتی کہ سمجھ نہیں یہ ایسی عمل کیوں نہیں کر سکے اپنا اندر مار کیوں نہیں سکے کٹی چیزیں جیڑی تکبر لے جان دی ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو نترا اتنے لفظ بولے جاؤ کالے آ کالے رنگا لیا حضرت بلال کلے ہو کے رون لگ پہ کہ میں دین آستے بڑا کچھ چھاڑ کے آیا یہ میرا پیر بھائی ہے میں نے اس تان نام میرے رنگ دا مارے اروپ ہے توجہ میں ریال کرنی ہوں اروپ ہے جسے روئے تو روندے روندے سرکار دی بارگاہ وچڈ ہو گیا میری سرکار فرمایا بلال کیوں ہے تو بڑا پیارا بلال سی مارا ہوں دیا گنتی کرونا تو گیند نہیں پندہ سکتا جنہیں بلال دے جسم تے زخم ہوئے سان بلال میرے کریم واقعی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بے کے رونڈا پہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو ذر میں نتان ناماریا جاؤ کاریا اینی لفظ بولنے میری سرکار ابو ذر نے بلایا ہاں ابو ذر تو بلال نوہ کیا کارا جی یا رسول اللہ کیا میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تنو پتہ نہیں بلال میرے پیچھے مارا کی نیا کھا دی بلال تنو خیال نہیں آیا جا چلا جا اتنی گل کی تی نا تی مرید ایس اچھا اچھ چھوٹے مرید ایس اچھا ابو ذر لے نا لے تے کلے دم گرانا لے بڑے پھر نیا سچی بندہ پیری مریدی کرے تے تھاٹ ہو رہی ہے کوئی یہ سچے مرید ہے جنہ سرکار نا لائیے تے توڑ نبائیے جسے لینے گل کی تی تے ابو ذر نو پتہ چل گیا بھی سرکار میرے نراز ہو گئے ادرت ابو ذر جڑے نے اینج کر کے زمین تے گر گئے تے گردیاں نالی قسم چوک لئی میری سرکار نے فرمایا تیرے بھی چوئے جے تک وہ تکبر جاہل لوکانا نہیں گیا اے لفظ بھولے میری سرکار نے کہ وہ جاہل لوکانا جاہل تکبر سی تانہ دینا ہی کی دی جنو وہ تیرے بھی چو نہیں گیا تے حضرت ابو ذر نو ملوم ہو گیا بھئی میں تے بڑا وڈا قدم اٹھا بیٹھا سرکار نراز ہو گئے نے آپ زمین تے گردے قسم اٹھا دیتی کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک اپنا چہرہ زمین تونی چاہاں دا جنی دیر سنے جتی بلال میرے چہرے تے اپنا قدم نہیں رکھے گا ہر 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 گل منکی جی نہیں کیتے جی سمجھ آگئے یا رسول اللہ میں اس وقت تک اپنا چہرہ اٹھا نہیں اٹھا ہوا گا میں اٹھا ہا گا نہیں جنی دیر تک آکے بلال سنے جتی جمیں دیوئیے جتی سنے آ کے میرے چہرے تے قدم رکھے تے میں پھر اٹھاوا گا بھلیو یہ ساڑے ویچ جاہل آلہ تکبر ہے جوئیے کدی وکیا کسے ماں باپنوں کسے اٹل تے کھانا کھا دیا مدادی قسمیں جس وقت سفید بال ہو جنہا میرے کریم آکا سفید بالان دا حیاء کرتے ہیں اج اسی اس ماں باپنوں اسی آپ تے بڑا بڑا سونہ سوٹ پالیا اسی بڑا گڑیاں سونیاں لے لیاں تے باپ ساڑا پیدل چل دا پھر دا ہے باپ بھولی ماں لڑی چھڑکیاں دا ہے آپ اسی آلے کمرے چھونا گلہ میں سچییاں کرنے ہیں جو بلکل لے دیچ میں ملاوٹ نہیں جوندے لی کون نراز ہوندہ ہے تے مرنا بے شک ہوگے میرے براو میرے آقا بندہ میں مرس سچیاں دا چھوٹیاں دا نہیں اے پکی گلے جڑے دے تے لنڈی مار دا میں چھوٹری کے در بے کرنوں کننوں پڑھ کے تھلے لاؤک نکل جا تو اس دے قابل نہیں اسی آب یہ سی آلے کمرے چھونایاں تے ماں باپ ساڑا کھوڑا چھوڑا ہے اسی آب چنگے پکے گرمی چلا کے بیٹھے نے چنگیاں رزانیاں سی لیا کے بانیاں تے باب بین کو پیڑا آجا پرانا کمر لیا کے دیتا ہے کدیس سوچی سی یار جدہ تو دنیا تے آیا سے نا خدا دی قسم باب بین اپنی جوانی کو اور کے تینے پلا دیتی تینے توپ نہیں لگن دیتی اس بابے یہ تو تھوڑا جوان میں میں کالج جان لگا ہے تک بابے تینے ڈک لیا نہیں پتر تو پیدل نہ جائے کر میں تینے موٹر ساکر لیاک دینا اب بابا پیدل سفر کردہ ہے پانج روپ یہ کرائے دے گئے ہو تو نہیں دیکھے اندھا ویڈی چوتے پیدل چل کے آ جاندہ ہے تینے اس موٹر ساکر لیاک دی تینے سوٹ چنگا لیاک دیتا تینے بابیاں کل اولاد نانا ہوئے جسے بندے اندھے نے لولد جان لگا تو بابا ساری ساری رات اندر روندہ ہے کدی کسی پیر کلو دھم کرانا کدی کسی ولی کلو کدی کسی نیک بندے کلو تینے نے سک پتران دی اور ڈاڈی ہم دی دیکھے گئے لوگ سیانے سے جب پتران دی اور ڈاڈی ہم دی دیکھے گئے لوگ سیانے سے جب پتران دی اے میوان اکھے نبی یا مگیا تو بیلی پڑھ کے لیکے کلالے ہیں اس باب نان لان لڑیا کر اپنی جوانی کھوڑ کے تینوں پلا دیتی ہے بیلیا کروے چرام کردہ ہوں میں بابا سارا دن تو پیسردہ آندہ میرے پترنے تو پناہ لگ جاؤ سکول اندر لہ واسطے ٹرام نال جانگا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیلیا جدو باب دنیا تے تو نئے ہوں گا تیرے واسطے دعا ماں بڑیاں بڑیاں کروانگا ہو بیلیا جدو تو دنیا پے آ جانگا تیرا باب چنگا کپڑا نہیں پاندہ آندہ میرا پتر کھا لگے تیرا باب چنگی روتی نہیں کھاندہ آندہ میرا پتر کھا لگے جدو جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا میں کسے بھی موٹے آتے ہاتھ میں رکھاں گا میں کسے بھی منت نہ کرانگا بچ منتجا کھا لگے میرا پتر کھا لگے بیلیا پتر کھا لگے بیلیا پتر کھا لگے بیلیا پتر کھا لگے جدو جوان ہوئے گا ساڑی مدد کرے گا اسی بیمار دو ہی لاکے دے گا اسی بیمار ہوگا ساڑی فازت کرے گا میں نویس گلدہ جوان دو بھی رو جڑا بابا تے ماں پاندھ رہنے آج سفہ داڑی تو پکڑ گے پتر کھا لگے پتر کھا لگے جڑی مانوں مہینے پیٹ اچھ رکھی آئے آج گلیاں دے رچ رولتی نظروں بھی بیئے بیلیا پیری بیلی دے کھا ہی سوٹ لے آج تیری امہ دے پیری جتی نہیں پاہ میں کاریے قرآنوں میں پاہ میں وقت آئے عالموں میں بیلیوں دینہ رات میں مرتبانہ لاکھوں میں قسم خدا دی جڑا ماں باب دانا فرمانے نہ انہوں دنیا در کو بچا سکے دنیا دے وہ واقعہ بے کے جائے گا نہ کبر اندر بچا سکے نہ یو دی بخشے چو سکے دیے میرے آقا قریب داتے ہر دورے ایک باب بیٹایا پس دے اندر بچے لے او بیلیوں مواری تے مواری تے مواری تے مواری تے مواری این اے دنیا دے اندر باک برے او سر لگا ہوتا تے ویر من کن کلی مانا باپ جو محبت بخشا اشکھون کرے لے مانا باپ جو دکٹور جا بیلیاں خالی ہو جائیں کم لے نا بان جاؤ کی ہو گیا جو دنیا دی دولت پیچھے تو اڈا باپ تو انہوں دے گیا تو سانے کسی نے دینی مانا باپ جو دکٹور جائے بڑی یہ تکلیف ہوں خدا باستے انہوں دا پیار کریا کرو انہوں دے ہاتھ چوم جے تیرنا ربوں میں راضی ہو گیا تو منہوں گل کر لی تیرنا نوکری نہیں لب دی تو مانا باپ دے قدمہ اچ بیجا اور دس پترانوں تے مانا پہ پار دے رہنے مزدوری کر کے ٹوکری چاہ کے دیاری کر کے پلے داری کر کے تینا تینا چونچو منزلہ تے اٹھا اٹھا کے تیرا باپ لیا کے جاندہ رہا یار تے اج دس پتر دو میاں مانو تے باپ نو پار نہیں سکے شرم نہیں دی انہوں پترانوں ڈوب کے نہیں مار جاندے ہو کہ ماں باپ در در روندہ پہ ہے دو باپ بیٹا نے پتر عرض کی تھی بابا میں تجارت آستے جان لگا تے بابا میرے پیسے نے کچھ رکھ لگے میں واپس آکے لے لوں ٹھیک ہے بابا بیمار ہو گیا اثر نہ لی گا لے تو رل کے حاصل ہی نہیں ہے تے جے دردہ لی گا لے تو انہوں ذہنے جب بٹھا کے اپنے باپ دے قدم چمل لگے آجا خدا دی قسم میں ماں باپ دے قدم چمل لگے آجا اس فقیر دی ماری جی گالے سن کے توڑا باپ توڑے نہ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جانا جا توڑا ماں باپ راضی ہے تو انہوں دکھ رہنے ہی کوئی نہیں تقریر سنن دا تے فیدہ ہے جا کے ماں باپ تو ماں فی مانگ لہو تے جا کے ماں دیا قدمہ ہی بھو تے ماں جنہوں نتوانو بندے گسے ہوں دینے تے ماں پوچھے بھے پتر آئے کی تو سبک لے گئے ہیں تے نیرہ اینا کرچے ڈی ماں ایک درہ پتر آیا سی کملا جاؤ دس گیا پاس تیری ماں جڑی ہو میری بھی ماں میرے آس تے دعا کر سڑے بن ہوا چاہیے باپ بیٹا بیٹا پیسے دے کے چلا گئے باپ ہوندے واس قدی بھی پتر دی کانٹ نہیں لگن دیندہ پا میں غریب ہو بے نا پا میں غریب ہو بے دیادیاں کرنا لابی باپ ہو بے خدا دی کس میں پتر دا کٹا نہیں جے کردہ کٹا ہو دو ہی ہوندہ ہے جدو پتر بلکل کسے بیچ پا گیا جیب دے بیچ پا گیا تے چوری پیسے بارو بھی لیاوے تے اپنے کاردوے بیوی نو دے وے تے ماں نو پچھے بنا ہو دے چالی چالی سوٹل مارنیاں تنگے نے تے دے کم لیا ایک پونے رنگی چادرے جیڑی ماں تیری کم دیران دی تو اڈے ہونا جیڑے جوان نو تو اڈے بچے ہیں نا جنہ کوڑنے یہ اللہ کوڑنے پتر اتا کرے کدی بے کیا گھر ہو نا نکے جے بچے نو ماں سوٹے سردیاں آگئے ہیں تے میں سوٹ چنگا لینا ہے پنچ پنچے زارا نکے نکے بچے نو تے ساڑا ماں باپ بھی ہمیں دیندہ رہے نا اور ساڑا ماں باپ بندے نو سمجھی ماں باپ دینی آجت گنائی خدا دی قسمیں آفظ آپ نہیں سمجھائی بندے نو پتہ نہیں کتھے بندے تقریرہ سن دین سمجھے نہیں ماں باپ نو ایڈہ آئیس ہیں تے 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 نو ماں نال لیا کے گئی قسم رابطی پریکٹیکل تقریرہ بزار دی کردہ بھی توجہ جائے تیری ہو بھی لیا کیا بچے جاندے نکے نہیں جاندے نہیں اللہ اے پتر تو ہی تو بزار دکار تو اینج کروکے تھانوے نا اما منوہ پیلا نہیں دیلا نہیں افلانا اے چال پتر تو اے لیلہ اور تیری ماں تیرے جتی جسے پیرانچ رکھ دیا نکے بچے ان تو پوچھلو جی نہیں تو آنو وڈیا انو پول گئی یہ تو پول جائے لیکن نا بچے ان تو پوچھلو ماں سونی جتی وکھے دی پوری دکانے جو پا میں گریب ہی ہو بھی خدا دی قسم ماں باپ گریب ہی ہونا دا دل کر دا میرا پتر سونے دی جتی پائے میرا پتر سونے دیا تندالے جڑے نا کپڑے پائے ماں باپ دا دل تنیر کر دا تبانچ کر کے جتی لاکے نا جتی لاکے دا پتر دا پیر وچھ رکے دی مر دکاندار نوان دیئے دکاندار نوان دیئے یہ چھوٹی میرے پتر نوان سونی نہیں لگے دی ہائے ماں نہیں ہے ماں باپ نہیں جلب دا قسم رب دی ماں باپ نہیں جلب دا دنیا دی ہر چیز اچھ لالچ ہے ایس جوڑی دی لال پیار اچھ لالچ نہیں جی رب واسطے لالچ انہیں سمجھے جسے پتر نوان جتی پچک راک را کے نا پوان دی جسے ٹور کے مر تھپا کے کپڑا پا کے نال میچ کر کے سارا کوئی کر کے آئی نیجوان بیٹھو میں نوان ایک دس سو کا تو آڈے جھو جیڑا مانو یا باپ نوان آڈ لائکے بزرگ نو لائکے کہ آوے بابا آگا تیری مرضی دیکھ کپڑے دے لائے دیں بولو اتنا جی مجمع کوئی ہے جیڑا میں نوان دس سو کہ میں ملکہ لائکے ہر سال جانا اب بابا نارڈ رہے جانا میری توہین ہے بابا تو وہ تھے کم دا پھر ہیں کیا ہو گیا سانو کیڑیاں سے تقریران سنو رہے ہیں کیڑا عمل کرنے ساڑا عمل ہی کوئی نہیں جیڑا ماں باپ نراج کیڑیاں باتنا لائکے پھر دے ہو کدی کوئی اسی ماں باپ نو لجا کے خدا دی قسم اج کر کے جتی نہیں پوائی ایسا کپڑا ہونا دی مرضی دہ نہیں اسی انہوں کھانا ہونا اللہ گو انہوں پیسے سمبر دیتے جانا میری گلتا اے گلتا جڑی ہیں بڑی ہیں سمک آلی ہیں یاد رکھا جی انہوں پیسے دے جیسے ان باپے دے دن دے نہیں اس آٹل دے کھانا کھانا بولو تھے صحیح کی کھایا گا بکرا جا کے اس کچھ بھی نہیں کھانا ایمان داری نال کچھ نہیں کھانا تو اگر دو سو دیکھے گیا نا تیڑا کو پوترہ کھیڑ دا گودی پہ چاہ گیا نا اسے ڈول چوری کٹ کے اپنے اللہ پترہ لائے اپنی دعای اہدار لائے نہیں تیرے پترہ نہیں دینی یہ دو باپ بیٹا نے پیسے دے کے بیٹا گیا بابا میں جدو واپس آیا نا تو میں لیل لما دا ٹھیک ہے بیٹا جا بیٹا تجارت آستے ٹور گیا پچھ بات دے وچھ باپ بیمار ہو گیا جیڑی ہو دے اپنے پیسے سننا بابے اپنے جسم تلال ہے جسم تلال ہے انہوں سے کیا بھی میرا پتر پردیس گیا تجارت کرن گیا بابے غیرت ماند ہوندے جو بڑے بابے غیرت ماند نے بابے سوچے آپ بھی میرا پتر تے کمائی کرن گیا میں جی کسے دے گئے آت کی تا تے میں نوں تے لوگی تانا دین دے بتیرا پترنگ لینڈے امریکہ ہے رو سے بندے دین دنے تانا جاٹ بندے ہو دیرے دار ہو گا نو سمجھ دیو بندے تانا دین دن تے بابے آکے اب چلو کوئی نہیں میرا مڑ پتر تے آیا نا تے جیڑے بابے آکے آپ پتر دے پیسے پہنے میں ہوندے بھی چلال ہوں باب پردہ رکھ گیا دوڑ تھوڑے جکڑنے جا کے دوئی لے ہونی کر دیاں کر دیاں بابا کجھ ٹھیک ہو گیا پیسے بھی موقع ہے وہ در پتر آ گیا سلام علیکم و علیکم سلام جی بابا میں پیسے دیکھے گیا آسان وہ میرے پیسے بابے تھلے چہرہ کر کے نکھا میں چواسوں میرا پتر میں بیمار ہو گیا آسان تے میں وہ لال ہیں لوکھوں کو منگے نہیں آئی چھوٹ چوک کے پتر آئی تیرا کرنی تو کہا تے ریجورت کہ میں پیسے میرے نکھنے کے بچے نہیں اگر وہ اپنے بچے اندازہ سی دس نہیں ہیں بابے نہ تھا میرے نکھنے کے بچے نہیں تے تمہیں تو کسی دا بچہ ہے نا جسے لینے گل کی تینا بابے دی تھاہ نکل اے پترہ کیوں جب کا کرنا ہے میں تو بڑے سوک سوچے تیرے بارے بڑی گل نہ سوچیں ہیں لیکن میرا سا چھوڑ گیا پترہ کدیو بیلا یاد کرے جب ترپ دے رچ میں کام کردہ سا تے نو کدی میں کامنے شکرن دی تا مچارہ کٹدہ سا تے نو بیر کدی نیسی آن دن مکپا سارا سارا دن کلو کٹائی کردہ سا تے نو بیر کدی نیسی آن دن دا بیٹا اگر ساکل پہ بھی تے نو سکول چلا کلو کٹائی کردہ سا تیرے سر تے اپنی چادر رکھ دیں دا سا اپنوں سر نگا کر لیں دا سا تے نو ستے نو پھایا نئی نا پڑایا ہے پترہ جدو توں پی مارن دا سا ساری راہ تے روماں تے نو گوٹی ہوچ رکھ دی لیکن بعد جدو تکے جانا میں نو پھالا نا آکھنا تے راوی تے بیٹا اٹھالا پترہ ایسا سینے نال تے نو ساری راہ تلائی رکھنا پھر خودارے پیسے لوکاں گلو پکڑ کے پتر ترے واسطے تو آئی لیوں دے رہے تیرے کردے جنگی نے چلا میرا یا جکھی ہو یا ہے جے چاند ٹکے تیرے میں نالوں نے بیٹا میری سلاٹھی دا سمریک میرا تے سہارا بڑھنا دی پترہ باپ تے دلوے چیو آسو دیے جدو بزورے گو جائے جدو بلکور بابا گو جائے دو پتر سہارا بڑھ دے لے جڑے پتر اپنے باگ دی منجی نو گندہ دے میں لوگ پترہ گلنے گلنے بڑی نیکنے اپنے اتھار اور بابے نو دھوڑا ہے اوہ پترہ آج پکڑ دکھ نہیں ہونڈ دیتا آج کیوں پھینج کرنا ہے پتر بول کے آکھیا بڑے بی بی دے تاویادار بول کے آکھیا آنڈا بابا میں نو پتا نہیں میں نو پیسے چہیدن نراز ہو کے بولیا بابا کمزورے نہ مزدوری کر سکڑا نہ مو دے لچے ڈانڈنے نا تاکت رہیے گسے نال لی بولیا ہوئے گا پترہ گدی تاکت ہوں دی میں نالد کر دی مزدوری کر گے تنو دے چڑھدہ پھر میرے گٹیاں ویچ تاکت نہیں ہوڑ میں کتا بڑا بھی نہیں اٹھا سکڑا میں کسے نال مجی کنک بھی نہیں وٹ سکڑا اوہ میرے پترہ کار دے ویچی کال لاند میں تیرا بابا سکڑا نہیں نہیں بابا میں نو اس کل دی ضرورت میں میں نو چاہیدنے بازے بابا روکے اسوانا والموں کر کے آنڈا سوڑے آہاں اے میرا پترے تے پتر مخاطب کر کے بابا آنڈا اوہ پترہ بولنا تو نہیں منداندہ میں نہیں منداندہ بابا بول کے آنڈا چل کملی والے دی بارگاوے چچلنے آہاں آج فیصلہ کرا لینے بابیوں میرا ساتھ دے لیا جے جو انہوں درہ گل گا اور انہوں سنیا جے جدو بیٹے نے اتنی گل کی سنی بیٹا بول گیاں گا چلو سرکار بھی بارگاوے چگئے کیونکہ میرا حق باب کھاتا ہے سرکار میرے اکرچ فیصلہ کرے گے کرنگے قسم رب دی بابی بیٹا جدو ٹرے اینجو کر کے سامنے مسجد آئیے باب بول گیاں دے پترہ تو رحمت اللہ لالامین دی بارگاوے چچلنے رب اللہ لالامین دی بارگاوے چھوکے ہو منہوں آہے آہے آس اٹھے چلتے میں مسجدی چھوکے ہو منہوں اینہی گل گئی تھی پترہ مو بڑے چاہا سن مرہ کھ بابا حق کہا گیا بر پترہ مو پتا نہیں سی چھوش سالے ساہے پا لیا پترہ مو پتا نہیں سی بابیوں نے سکتے انو صد نے ماریا پتر میں پتہ نہیں سی میرے تانتے کپڑے میرے بابا دے ہوں دے ساں مزدوریاں کر کے منو پڑا دا رہا ہے سرکار بھی بارگاچ پتر ٹر گیا ہے سفید بالا بالا بابا جڑا ہے بلکل گٹے بوٹے کمزور ہوگا جب بوزو کی تا بوزو کر کے مسجد سین اندر کھڑایا ہے بیرو اینجو سمانا والے نظر کی تیئے قسم رب دی میں ملوکوں میں بڑے بڑے لوکانوے گل کرنا ماں کوئی آدھا میں چورا شریح گیا میں جا کے بیت ہو گیا میں بڑیاں دے گا لے کے جانا کوئی آدھا تاتا شاہد سے میں بڑیاں دے گا چاہنا کوئی آدھا درو تیاد مکشری میں درو جا کے بڑیاں دے گا چاہنا ایتھے بھی کوڑا سامتے آکھان دے بڑیاں دے گا چاہنا لیکن میں کو سوال کرنا بھی لیا جس تر بار تھے گے چالی ہزار لائے کے لاغے واپس آیا کدھی کروے تیری امہ تے اب کل کپڑے ہین کے نہیں جے تیرے ماں تے بابا کل کپڑے نہیں کریاں دے گا کسے کم دیاں نہیں جتھے گیلی دیندہ پھر جب باپے نے آت اٹھائے میری سکار نے فرمایا ایک پاسے چالی ولی کھڑے ہو جاں سکر ولی ایک پاسے کھڑے ہو جاں رب دی بار گا چھ دعا کرے ایک پاسے ماں بڑیڑی جی بزرگا تو پھائے کسم رب دی لوگا سکر ولیاں نلو ماں دی دعا پہلے ہرشتہ جاندی آئے 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 بابے نے بوزو کی تے بوزو کر کے کھڑا مسجد رچ ہو گیا سیدہ کی تے رب دی بار گا چھاں تو پھالے پھر بابے نے تو کسی ساریاں گلہ بابے بے سامنے آگئے ہیں پھائے جل فاہم توجہ کریا جائے بابا چھم چھم روں لبیا مالکا اولاد تو جتی ہے جنہیں تیرا حکم سمت پھال داریاں دن رات مزدوری کر داریاں چوریاں نہیں کی تیاں اکلال دنال لوزینال پھتر پھالے نے میں کسے دا حق نہیں کھا داؤ تو بابا چھم چھم رو بے جدو بابا رویا ہے اسے وقت جبریل نوکا میرے ربنے دیتا ہے جبریل جا میرے مہبوب دے قطبہ لے چھاں جا کے پیغام دے چھڑایاں مونڈا بوئٹھا ہے ایندے بابے نو بلا کے ایندے بابے تے حق بے چھو فیصلہ کر دے لیا جے جبریلہ یا نبیلوں اے بابے دا مونڈا بھی سامنے بیٹھا ہے جبریلہ کے سرکار دے قطبہ لے گو سا دیتا ہے آگے ارد کردہ سونے آ آ جے دا فیصلہ کران باز دے آیا نبیہ دے سلطان دا فیصلہ ہے کسے مولوی دا فیصلہ نہیں اے رب رہ مہان دی تربو فیصلہ ہے کسے کاری یا کسے مفتی یا سکالت دا فیصلہ نہیں اے او سکالت دا فیصلہ جنہوں رد کو نہیں کر دے گا جیڑا رات کرے شلون رکنوں دا راندہ کو جنہیں ابو جائن رکنوں دا راندہ کو جنہیں بھی لیا جدویت نگل جبری کی تھی سرکار سونے آ کملی والے آئے تے بابے دا اس تا قبال بھی کرنا ہے توسہا اٹھ کے کھڑے ہو کے ہائے 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 پروٹوکول وے ملدہ پیا جدویتا باپ آوے ہوتا اٹھ کے اس تا قبال بھی کرنا ہے پھر اوہ دے آکھ میں چھے فیصلہ کرنا ہے نال اوہی پوچھنا جڑے نکے نکے بابا شیر کرنا پیا پردہ مسجدے درد پریاں گلنا پیا کردہ سرکار اوہی سنیا جائے اتنی گل کر کے جبریل بھائے گا میرے سرکار نے فرمایا بلیاں تیرا بابا کی پیرے پتر بڑا چھے تینار بابے راٹ گیاں دا سرکار پچھے مسجدے چھے میری سرکار نے فرمایا جا لے گیاں بابے نو گسے نر بول گیاں ہی لے گیاں پتر بھی باری تے نبی اندر سلطان بٹھے رہے قسم خدا دی چیتیاں والا باہیاں میرے نبی کردے میں اسی نمرہ بے با کے حیاء نہیں کردے اسی قرآن پڑھ کے حیاء نہ کیتا اسی سوڑے کی امت دے ہو کے غلام سکار دے غلاموں کے زیمان پیانا حیاء نہ کر سکے پھرہ میں اساڑیا تقریرہ بچہ اثر قطع رہ گیا پھرہ میں آنکہ مولوی چنگا نہیں پڑ گیا مولوی نچھا دیارہ پڑی تے کرنا کے محبل کی نکھے تُو اپنی کبریں جانے بولوی اپنی ویچ جانے اے دنسے پھار بالا بالا اٹھے آبابا جدو نال دوریا بھی ہوا نبیان دے سلطان نے جدو بابے اسم میں کیا قسم خدا دی سوڑا کملی والے اپکے کھڑے ہو گئے اے جکالا جوے جہانا دینا مت کھڑی ہو گئی میری سرکار نے اجپر کے آتوی کی پھوڑ گئے پھر سینے نالا کے ملے گھوڑ گئے بابا بابا تیرے مقدرہ تُو صدقے جاؤں ایسا جتنے بھٹے ہو کسی ایم پی اے بندے گیرے ہو چھتور جائیے ایم پی اے ایم میں راضی ہو جا سنیاں تک یاد رکھ رہے ہو بندے چانے ہو میرا ایم پی اے نال تلکے میرا وزیر نال تلکے ہو کس تقوال کیتا ہو پھر میں اے بابا تیرے مقدرہ تُو صدقے جاؤں ملک ساریوں خطابتا تیرے قدوہ تُو بابا بار دے جدو سوڑے دا چہرہ میں کھا ہوگا کٹا مقدرہ والا ہے کٹا سوڑا صحابی رسول جڑا سوڑے دے چہرے ببارک نمیتا بے برنبیان کے سلطان اپ کے استقبال کیتا سینے نال لائے آگی رو گل پلے بن کے جایا جے میرے پاہی غنفاں دینا بے اوڈی بار گاویس کا بھولو گی اکھا رہ دیا پیانے اپڑے کیتے تھے سو پھجتا دے پہاں کہ ماں باپ دی قدر نہیں کر دگی سوڑے کملی والے نے اچھ کر کے سینے نال لائے آئے جدو باتے نو سینے نال لائے سوڑے نبی اگر قدورے نو ہاتھ نار جہاں جمچ نہیں جا سکرا جڑا بابا میرے نبی دے سینے نال لائے قسم رب دی ستہ جلت اچھ جاوے گا میری سرکار نے سینے نال لائے آگیا بجر کو بیان جاؤ جدو بابیری بیٹھے اکھا بیچوان سنے پتر کور کور کے بیندہ پہ آئے پتر میں پھر بھی ہیانی ہوندہ پہ آئے ایدرو کور کور کے بیندہ پہ آئے میری سرکار دی بار گا بچ با کے بابا بے کیا جنہ در پھلے کر لیں دائے میری سرکار نے فرمایا بجر کو میں تے سفید بھالے دا حیاء کرنا ہاں جڑے کلے کلے شہر پہ پڑ دے ساؤ او میں نوی سناو بابا کدی سچے بیندائے کدی کھپے بیندائے میں تو دسی گل کسے نوں نہیں اجے پتر کا راج کسے نوں دسیا نہیں یا رسول اللہ کسے بندے تک گل نہیں گئی کسے آڈی گواڈی تک گل نہیں گئی پرنوں کی میں پتا جل گیا میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا بزرگوں میں نبی آدھا سلطانہ ساری کہنا بھی جانا شہر پہ سناونا بابے نے پھر بیڑ کی تے یا رسول اللہ میں تے شہریوں پہ بولتا سا رمدی بارگج عرض بیا کرتا سامان کا میں پتر نوں اپنی آڈیاں کھور کے کھلا دیتیاں لیں پر پتر میرا حیاء نہیں کیتا میں چندہ نکھا دا پتر نوں کھلا دا رہا پتر میرا حیاء نہیں کیتا قسم خدا دی جا دعا پہ نے ساری داستان سرائی میرے کریمہ کا روپ ہے اے ممولی کل دنی نیری تقریر نہ سمجھی میری آردو ہاتھ بان کے گردہ دے میرے کملی والے جنے جنے گلنہ سن دے دنے اکھاں ویچھو نیر بہت دے آکھ رووے راب پوچھتائے سونے آنکھوں پریشان میرے سونے کملی والے اتنا روے باڑی مبارک رویچوں میں جو جا رہے اجو چلدے جا رہے میری سرکار نے فرمایا بابا سنائی جا جدو بابے نے ساریاں گلنہ کر لیاں اجو چلدے جا بابنوں تک کے مار دے اللہ واسطے فقیر کا آخری سوال جے تک کے نہ ماریا جے نیتے تو آگیا پترہ تو انہوں مارنے جے بابا ابنوں زلیل نہ کریا جے نیتے تو آگیا پترہ زلیل کرنا جے میرے کریمہ کا کول بکھنے جیڑا بڑا تکبرنل بکھنے اینجی کر کے تا گیرے بان تو میری سرکار نے پھڑے گئے بڑا مانوں دانا بابا میرے پتر نے میں انہوں دینا ہے تیرا میرے حال کوئی حصہ نہیں توجہ کریمہ حدیث پر نہیں اب بعض اوقات میں آپ سنے خدا دی کسم میں میں آپ سنے میں بابے نو کیوں دے وہاں میرے ترہ چار اپنے یہ تو او دان ہے میرا اپنا گزارہ نہیں اگر سریعہ تے چلو گھوڑے پینڈے چبھیان دیو سرکار نے ایتھو پڑے آئی ایتھو پڑے آئی ایتھو پڑے آئی ایتھو پڑے آئی میری سرکار نے سرکار فرمائے شرمکار اجیڑا تم ہی لگا پھر نہ نٹردہ تو بھی اسے بابے دا ہے تیرے اجیڑا مال بھی کمائے بار دی کمائے یہ بھی بابے دا تیرہ خیال کریں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر اللہ فر موقع دیتا تے فر صحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین